رمضان کے سب سے پہلے عمرے کا اور انشاءاللہ اس عمرے میں میں سارا طریقہ بتاؤں گا عمرے کا کہ عمرہ کس طرح کرنا چاہیے اور کیا کیا فرائض ہیں عمرے کے کیا کیا سنتیں ہیں کیا واجبات ہیں سارا طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو پوری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا ابھی میں موجود ہوں ذو الحلیفہ کے مقام پہ جب مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے جائیں تو یہاں سے احرام پہنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پہلا عمرہ اس مقات سے کیا تھا نورملی یہاں پہ آکے لوگ گسل بھی کرتے ہیں یہی سے احرام پہنتے ہیں اور یہاں پہ دو نوافل جو کہ سنت ہیں ادا کرتے ہیں اور عمرے کی نیت کرتے ہیں تو باقی بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں عمرے کا طریقہ بتاتا رہوں گا باقی مطاف میں کیا کرنا ہے کیا مطاف میں کیا ضروری ہے چیزیں کیا سنت ہے کیا کرنا چاہیے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یاد رہے کہ عمرے کے دوران نہ تو آپ بال کھینچ سکتے ہیں نہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں نہ ہی آپ کوئی کسی جانور کو زبا کر سکتے ہیں حلال کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ عمرے میں منع ہے ہاں البتہ جب آپ غسل کرتے ہیں تو غسل کر کے فوراں جسم پہ خوشبو لگانا یہ سنت ہے احرام پہننے سے پہلے کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام پہن لیا تو احرام پہننے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ خوشبو کے نشان تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے احرام سے پہلے لگائی تھی تو اسی طرح انشاءاللہ باقی طریقہ بھی آپ کو سارا عمرے کا بتاتا رہوں گا تو ویڈیو کے دیکھتے رہیے ابھی ہم نے ایک سو سی کلومیٹر سفر تہہ کر لیا ہے اور کھانے کے لیے رکھے ہیں تو راستے میں البیک آتا ہے تو سوچا البیک ہی کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ لے لیا ہے جی میں نے اپنا کھانا لیکن یہاں پہ بیٹھ کے کھانے کی جگہ نہیں ہے تو دھاڑی میں ہی جا کے کھانا پڑے گا البیک والے بھی رمضان کی مبارک دے رہے ہیں انہوں نے یہ ریپر پہ اپنے رمضان مبارک لکھا ہوا ہے زبردست یہ آگے ہمارے چکن نگٹس اور یہ آگے ہمارے فش نگٹس تو ابھی ہم اپنا کھانا پاڑیں گے پھر انشاءاللہ جائیں گے آگے عمرہ کے لیے ویسے یہ فوڈ گلاغ نہیں ہے اس لیے بس آپ کو اتنا صحیح دکھا کے میں بند کرتا ہوں اس ویڈیو کو اور انشاءاللہ اپنا سفر آگے شروع کرتے ہیں ابھی آپ کو انشاءاللہ حرم میں ملیں گے تو ابھی رات کے پونے چار ہو رہے ہیں اور میں مکہ پہنچ چکا ہوں گاڑی میں نے پارک کر دی ہے خودائی پارکنگ جو کہ حرم کے قریب فری پارکنگ ہے وہاں پہ گاڑی پارک کر دی ہے ابھی جاؤں گا عمرے کے لیے پہلے میں انشاءاللہ سہری کروں گا سہری کے بعد انشاءاللہ آپ کو حرم میں جا کے سارا عمرے کا طریقہ بتاؤں گا جہاں گاڑی پارک کی ہے وہاں یہ دیکھا تو یہاں پہ ایک سٹال لگا ہویا جہاں پہ فرائز فرائے ہو رہے ہیں اور یہ یہاں پہ سینڈوچ مل رہے ہیں مٹن کلیجی والے سینڈوچ اور یہ بھائی یہاں پہ سینڈوچ فل کر رہے ہیں کلیجی کے ساتھ اور یہ دوسرے بھائی سوس ڈال رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے مکہ کا ٹریڈیشن ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں کی ساری افتاری اور سہور سارا کچھ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے کدائی پارکنگ جہاں سے بسیں چلتی ہیں وہاں سے سیدھا یہ کلوک ٹاور کے نیچے انڈر پاس ہے وہاں پہ یہ اتارتی ہیں اور یہاں سے ہم ڈاراک ٹو پر جائیں گے اور حرم کے سہن میں نکلیں گے تو یہاں پہ انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑے سے حرم کے مناظر دکھاتا ہوں تو ابھی انشاءاللہ میں آپ کو پورا عمرے کا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے جب آپ نے گھر سے نیت کرنی ہے احرام کی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ناخن کاٹنے ہے اور جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لینا ہے اس کے بعد جب آپ احرام پہنیں گے احرام پہننے کے بعد آپ نے دو نفل ادا کرنے ہیں وہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور مقات پہ پہنچ کے بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی پاکستان سے یا کسی اور کنٹی سے آ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے احرام کیونکہ گھر میں پہنے گا اور نیت جہاز میں کرے گا اس لیے وہ اپنے گھر میں ہی دو نفل ادا کرے اور احرام کی نیت کر لے احرام کی نیت بھی اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ یا تو آپ مقات پہ آ کے پہنچ کے جہاز میں بھی اعلان ہو جاتا ہے اگر کوئی گاڑی پہ سفر کر رہا ہے تو اس وقت احرام کی نیت کر سکتا ہے یا مقات سے پہلے کسی بھی ٹائم آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں یا مقات سے پہلے کسی بھی وقت میں احرام کی نیت کی جا سکتی ہے عمرہ کے دو فرض ہیں ایک ہے احرام پہننا دوسرا ہے تواف کرنا تواف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حرم میں پہنچ جائیں گے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے حرم میں پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے دائیں کندے سے احرام ہٹا کے نیچے کی طرف سے لے کے اس طرح کلوس اس کندے کو ننگا کرنے گے اس کے بعد جب آپ تواف میں جائیں گے تو تواف میں جانے کے بعد میں آپ کو پریکٹیکل اندر کر کے بھی دکھاؤں گا ایک سائڈ پہ گرین لائٹ ہوگی دوسری سائڈ پہ حجر اصوت ہوگا آپ نے اپنا دائیں کندہ گرین لائٹ کی طرف رکھنا ہے اور بایاں کندہ آپ نے حجرِ اسود کی طرف رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے استقبال کے لیے دونوں ہاتھوں کو کندوں سے تھوڑا اوپر اٹھانا ہے تھوڑا اوپر اٹھانے کے بعد آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنے کے بعد یہ ہو گیا استقبال اس کے بعد آنا ہے استعلام پھر اسی وقت آپ نے ہاتھ نیچے کر کے دوبارہ اٹھانے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو چھومنا ہے بوسہ دینا ہے لیکن اس بوسے کی آواز نہیں آنی چاہیے یہ آرام سے ہونا چاہیے یہ سنت ہے اسی طرح آپ اپنے ساتھ شکر مکمل کریں گے اور ہر شکر میں آپ ہاتھوں کے ساتھ بوسا دیں گے اور آپ حجرِ اسوت کا بھی بوسا لے سکتے ہیں اگر میسر ہو اگر میسر نہ ہو رشت زیادہ ہے تو مناسب یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے بوسا دے دیں کیونکہ ہاتھ سے بوسا دینا بھی سنت ہے اور حجرِ اسوت کا جا کے بوسا لینا بھی سنت ہے اس کے بعد ہیں دو واجبات دو واجب یہ ہیں کہ آپ نے سائی کرنی ہے صفہ مروعہ پہ اور دوسرا یہ کہ آپ نے حلق کرنا ہے صفہ مروعہ سے آپ پہلے صفہ پہ جائیں گے صفہ پہ جا کے آپ دوبارہ استعلام کریں گے بیت اللہ شریف کی طرف مو کر کے اسی طرح ہاتھوں کو بوسا دیں گے اور اسی طرح آپ ساتھ شکر لگائیں گے صفہ سے مروعہ ایک چکر مروعہ سے صفہ دوسرا چکر اسی طرح ساتھ شکر پورے کرنے کے بعد آپ حلق کروائیں گے ایک چیز میں نے اس میں مس کر دی کہ جب آپ نے احرام پہننا ہے تو احرام پہنتے وقت آپ کا جو جوتا ہے یہ دکھائیں گا نیشے جوتا آپ کا یہ والا ہونا چاہیے جس کی چھت جو پاؤں کی اوپر والی ہڈی ہے یہ ننگی ہونی چاہیے تو یہ تھا مکمل طریقہ باقی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اندر پریکٹیکلی بھی کر کے دکھاؤں اگر مجھے موقع ملا آپ کو میں نے عمرے کا طریقہ بتا دیا لیکن عمرہ پریکٹیکلی ابھی تک نہیں کر کے دکھا سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ کل رات ہم نے پوری رات سفر کیا تھا اور میں بہت زیادہ تھک گیا تھا جس کی وجہ سے ہوتل میں جا کے سو گئے تو ابھی انشاءاللہ حرم جا رہے ہیں اور حرم میں جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں عمرے کے طریقے میں ویسے تو میں نے سارا طریقہ آپ کو بتا دیا لیکن پریکٹیکلی کر کے جو چیزیں دکھانی تھی وہ باقی ہیں اور انشاءاللہ ابھی جاؤں گا اور جا کے وہ پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ماشاءاللہ پوری اس ابراہیم خلیل روڈ پہ ہم جہا سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ نے یہاں پہ یہ پانی کا سپریے لگایا ہوا ہے جو کہ ہوا کو تھنڈا کر رہا ہے اور گرمی کی شدت کو کم کیا جا رہا ہے یہ سامنے گرین لائٹ کی جگہ ہے جہاں سے تواف شروع کیا جاتا ہے دائن سائٹ پہ اور پائن سائٹ پہ میرے بیت اللہ شریف ہے یہاں پہ ملتظم کے ساتھ ہی حجر اسوت ہے تو یہاں پہ آپ کو میں ابھی پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے استقبال کرنا اور پھر استعلام کرنا میں ابھی گرین لائٹ کے بالکل نیچے کھڑا ہوں اور میرے دائن سائٹ پہ گرین لائٹ ہے اور پائن سائٹ پہ میرے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بیت اللہ شریف ہے اور یہ استعلام اس طرح سے پہلے استقبال کرنا ہے اوپر ہاتھ اٹھا کے پھر ہاتھوں کو نیچے کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے استعلام کے لیے ہاتھ اٹھانے اور اس طرح سے بوسا لینا ہے پھر اس طرح سے سینہ تھوڑا باہر نکال کے تیز دیز چل کے پہلے تین چکر پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد چار چکر نارمل پورے کر رہے ہیں تو الحمدللہ میرے ساتھ چکر پورے ہو چکے ہیں اور افتاری کا ٹائم بھی ہو چکے ہیں تو ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد افتاری کروں گا یہیں پہ نماز پڑھوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد جاؤں گا سائی کے لیے اور آپ کو سائی کا طریقہ بھی پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا ساتھ چکر پورے ہونے کے بعد اس طرح سے مقام ابراہیم کے بلکل سامنے آکے جس طرح یہ لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں اس طرح دو نفل ادا کرنے ہیں اور پھر سائی کے لیے چلے جانا ہے اور مقام ابراہیم کے ساتھ ہی یہ راستہ ہے جہاں سے سائی کے لیے جائے جاتا ہے یہ آپ میرے بلکل پیچھے دیکھیں صفا کی پہاڑی ہے اور اس طرف یہ سامنے بیت اللہ ہے تو یہاں پہ کھڑے ہوکے استعلام کرنا ہے اس کے بعد پھر صفا سے مروہ وہ سامنے کی طرف مروہ سے پھر صفا دو چکر پھر صفا سے مروہ تیسا چکر پھر مروہ سے صفا چوتھا چکر اس طرح سے چکر پورے کرنے ہیں سات چکر پورے کرنے ہیں اس کے بعد جا کے حلق کروا لینا ہے جب یہاں سے مروہ جانا ہے اور مروہ سے دوبارہ صفا پیانا ہے تو درمیان میں میں ابھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں گرین لائٹ ہے تو گرین لائٹ کے نیچے مرد بھاگیں گے عورتیں نہیں بھاگیں گے یہ گرین لائٹ آ چکی ہے اس گرین لائٹ کے نیچے بھاگنا ہے جب صفا سے مروہ جا رہے ہوں گے تب بھی بھاگنا ہے جب مروہ سے صفا آ رہے ہوں گے تو دونے سائٹ پہ لائٹ موجود ہے اس لائٹ کے نیچے بھاگنا ہے نیچے والے فلور میں سائی میں بہت زیادہ رش ہو چکا ہے اس لئے میں اوپر والے فلور پہ سائی کرنے کے لئے جا رہا ہوں میں نیچے سے اوپر تو آ گیا ہوں لیکن رش ماشاء اللہ سے یہاں بھی میں سائی کے بعد بال کٹوانے کے لئے جا رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا بڑی خوبصورت جگہ لگی میں یہاں پہ رکا اور میں نے پوچھا تو یہاں پہ صرف بیٹھنے کی ایک گھنٹہ دو سو ریال چارج کی جا رہے ہیں کھانا اس کے علاوہ سے ہے تو الحمدللہ عمرہ ہو گیا ہے اور میں نے بال بھی کٹوالی ہے کسر کروالی ہے لیکن زیادہ فضیلت بال گنجہ کروانے کی تینڈ کروانے کی ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے لیکن میں نے پہلے تینڈ کروائی بھی ہے اس لئے میں نے حلق نہیں کروایا میں نے کسر کروایا ہے تو دونوں ہی کروا سکتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ واجب ہے بال کٹوانا یا حلق کروانا تو ایسی اور اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہاں پہ جیسے ہی ہم مکہ میں یہاں پہ پہنچے تھے تو یہ سٹال لگے ہوئے تھے زبردست یہاں سے ہم بس میں بیٹھے اور سیدھا ہم حرم پہنچ گئے تو یہ ماشاء اللہ سے بڑا یہاں پہ ایک زبردست ماحول بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ کھانے بن رہے ہیں اور سینڈوچیز مل رہے ہیں سہری کا انتظام ہے افطاری کا انتظام ہے جو لوگ آتے ہیں باہر کے دوسرے سٹیز سے وہ آگے یہاں پہ اپنی گاڑیاں پاک کرتے ہیں جب پارکنگ میں تو ان کے لیے یہاں پہ زبردست کھانے کا انتظام بھی ہے اہل المکہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ باکستان بنجاب لاہور ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوش اخلاق لوگ ہیں یہاں پہ بھی اور بڑا زبردست ویلکم بھی کر رہے ہیں یہ یہاں پہ کھانے بن رہے ہیں زبردست قسم کے سینڈوچ سمولی بولتے ہیں اس کو سینڈوچ بن رہے ہیں یہاں پہ جوسیز اس طرف لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ